السلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل بچھو کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے ابرار مہنور کے ابو سے بات کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے اس رشتے کو بچا سکے لیکن اب مہنور کا ابو وہ بدل جاتا ہے اس کے لئے سب سے زیادہ عزیز اپنی بیٹی کی خوشیاں ہوتی ہیں اسی ورہ سے وہ غصے سے اب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بہتری اسی میں ہی ہے کہ اب مہنور تمہارے ساتھ مزید نہیں رہے گی ایسے بھی جب سے تمہارے ساتھ رشتہ ہوا ہے میری بیٹی ہمیشہ ہی دکھی رہی ہے ہم نے تو اسے ہستے اور مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اتنی دیر سے پھر یہ ساری باتیں سننے کے بعد ابرار مہنور کو کہہ دیتا ہے کہ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہی ہے کہ تم مجھ سے جدا رہنا چاہتی ہو تو پھر ایسا ہی ہوگا اور ادھر آفرین کیونکہ اپنے غلط مشوروں کی وجہ سے رانیا کو یہ سکھار ہی ہوتی ہے کہ یہی اچھا موقع ہے ابرار کو حاصل کرنے کے حوالے سے اگر تم اس بار کر گئی یا ہار مان لی تو پھر شاید ہی دوبارہ تمہیں ایسا موقع ملے پھر ادھر رانیا خود ہی بات کر لیتی ہے ابرار کی امی سے تو ابرار کی امی کو تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ادھر اقرار نے بھرپور کوشش کر لی ہوتی ہے خود کو نیہا سے دور رکھنے کے لیے لیکن پھر بھی وہ ناکام ہی رہتا ہے کیونکہ نیہا وہ کبھی بھی وہ بات نہیں مانتی جو کہ اقرار چاہتا ہے جبکہ وہ مکال کو اچھی خاصی باتیں سنا دیتی ہے اور اسے یہی کہتی ہے کہ تمہاری ناراضگی سے مجھے ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر اقرار اس طرح سے مجھ سے بد گمان ہوں گے تو مجھ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوگا وہ میری پسند ہیں میری محبت ہیں میں ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتی یہاں تک کہ اب جا کر مکال کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں بنے گا تو پھر وہ یہی منصوبہ بناتا ہے کہ وہ اقرار کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ اگر اقرار نہیں رہے گا پھر آسانی کے ساتھ وہ نیہا کو اپنا بنا سکتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتا ہے جس کے بعد ادھر اقرار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال لے کر آیا جاتا ہے اور پھر بھی اس وقت نیہا اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ اس کا کسوروار کون ہے اسے میں سزا ضرور دلواؤں گی اور ادھر آفرین کے بھی اب برے دن قریب آ جاتے ہیں کیونکہ ابرار بہت زیادہ محنت کرتا ہے آفرین کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کے لیے اور وہ آخر کار ثبوت تلاش کرنے میں کامیابی ہو جاتا ہے تو دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب وقار گھر آئے گا واپس تو کس طرح سے ابرار اپنے بھائی کو بتائے گا اور اسے یقین کرنے پر مجبور کر دے گا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گا کمٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ